ہمارا رویل رومبل اور دنیا بلکہ رومرز آ رہے ہیں کہ داروک اپنا ریٹرن کریں گے رویل رومبل کے اندر اور نہ صرف ریٹرن کریں گے بلکہ جیتیں گے بھی رویل رومبل کو اور چیلنج کریں گے رومن رنگز کو رسل منیا کے لیے تو گئیز سب سے بڑا سوال داروک کے اپنا ریٹرن کریں گے ریٹرن کرنے کے بعد رویل رومبل جیتیں گے اور جیتنے کے بعد رومن رنگز کو چیلنج کریں گے گئیز پہلی بات تو یہ سمبھ بھی نہیں ہے کہ داروک اپنا ریٹرن کر لیں پہلے یہی پورا ہو جائے اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو گئیز ہم بہت ہوں گا کہ آگے آنا والے سمیے میں داروک کا شردل کیا رہنے والا ہے یہ ساری باتیں کریں گے آج کی ویڈیو میں تو گئیز ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا گئیز ہم لوگ 1k کے کافی قریب ہے تو گئیز پلیز کیا آپ کے آتے چھٹی ہو کا خواہم ہے گئیز کل تو سبسکرائب اپنا کچھ یہ ڈیڑھ سبسکرائب دور ہے بس کل دو گئیز باقی چلو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گئیز سب سے پہلے ہم یہی مان لیتے ہیں کہ داروک نے اپنا ریٹرن کر لیا اور رویل رومبل کو جیت گیا چلو مان لیا ایک بڑی کو مان لیا اپنے رویل رومبل جیت گیا اور گئیز رومن لینکس کو چیلنج بھی کر لیا چلو گئیز یہاں تک کنپرم ہو گیا ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گئیز داروک کا اتنا شیڈل نہیں ہے کیونکہ گئیز داروک کو اپنا ہولی ووڈ میں بھی کریئر کرنا ہے میں مطلب مووویز سے ریلیٹڈ ان کو اپنے مووویز کی ٹائمنگ بھی دینی پڑتی ہے ان کو ٹائم ٹو ٹائم مطلب ان کا شیڈل رہتا ہے تو گئیز یادہ ایدہ کتنے دن تک داروک اپنا ڈبل ووڈ میں رہیں گے جیدہ ایدہ دو تین مہینے یا چار مہینے یا پانچ مہینے تو گئیز رویل رومبل سے ریسل مہینے تک کا جو ٹائم ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے کیا گئیز داروک کا تین مہینے کا بریک لے رکھا ہے اپنا مووویز سے مان لیا اور ڈبل ووڈ کو اپنا ٹائم دیتے ہی تین مہینہ کا تو گئیز کیا داروک اپنا تین مہینے میں ہی یونیورسل ٹائٹل کو جیتے لیں گے اور گئیز کیا اگلے دینی رومن رنگ سے آ جائیں گے اور رومن رنگ سپیٹس انڈیسپیٹڈ چیمپن بن جائیں گے یہ تو سینس نہیں بنتا گئیز کوئی سا تو گئیز میری خیال سے تو اگر روک اپنا ریٹرن کریں گے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ اتنی جلدی ٹائٹل کو ہاڑ کر انڈیسپیٹڈ چیمپن شیپ کو گوا کر اپنے ہاتھ سے اور رومن رنگس کو واپس چلے جائے گی تو گئیز اس سے دو چیز تو غلط ہوئی جاتی ہیں کہ گئیز داروک کا ریٹرن بھی ہو اور گئیز ان کا ریٹرن کرنا کوئی فائدہ نہیں ہو کیونکہ گئیز انہوں نے رومن رنگس کے بجائے ایک دن بھی اپنا ٹائٹل اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ رومن رنگس نے دو سال سے دائی سال سے اپنا چیمپن شیپ اپنے پاس رکھ سکتی ہے اور گئیز دوسری بات یہ کہ گئیز رومن رنگس کے اتنی بڑی ٹائٹل رنگ کام ایک ہی دن میں مطلب کیسے ہار ہوا دے اتنی جلدی اور گئیز پھر آگلے دن ان کو ان کے ہاتھ میں دے بھی دیں اس سے بڑیا تو ہر ہوا تھی انہوں نے رومن رنگس کو ان کے ٹائٹل رنگ دے اتنی بڑی ٹائٹل رنگ مطلب ان کے ہاتھ سے اتنی بڑیا مطلب ٹائمنگ بانتی ہے گئیز دائی سال تھوڑے کم تھوڑی نہ ہوتے ہیں کیونکہ گئیز بندے کو اپنے پوری مہنس لگتی ہے گئیز میں بارہ سو دن میں مطلب اسے ٹوپ پہ آنا ہے گئیز چار ہزار دن کا ان کو ٹائرگٹ پورا کرنا ہے اور گئیز ابھی تو ایک ہزار دن بھی نہیں ہوئے کم سے کم تھاؤزنڈ دیش تو ہونے تو یونیورسل ٹائٹل کو ان کے پاس رہتے ہوئے تو گئیز میرا ماننے تو ہی ہے اگر داروک اپنے ڈٹرن کرتے ہیں تو گئیز داروک کو جیتے ہیں تو گئیز جیتے ہیں میرے چان سے تو جیتنے کی نہیں کیونکہ گئیز بھی سینس نہیں بنا گا تو گئیز داروک کے بجائے کسی اور کو رویل رمبل جیتا دینا یہی سینس بڑیا بنتا ہے باقی گئیز آپ کے کیا اپنینین ہے مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ گئیز پلیز سبسکرائب کر دینا ہماری چینل کو لائک کر دینا ویڈیو کو اور گئیز جتنے ہو سکے اتنا شیئر کر دینا گئیز پلیز سبسکرائب کر دو کیونکہ ہم 1K کے خارق کافی قریب ہیں مشان ہمارا سفر ہمارا کافی لمبا ہے تو گئیز میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آپ سے اتنی ایسا مطلب کنیکشن بنا رہے تو گئیز تاکہ میں آپ کے مطلب ایسا ہی پریڈکشن دیتا رہوں میچس کے اور گئیز میں اپ ڈیٹ بھی دیتا رہوں گا تو گئیز پلیز سبسکرائب کر دینا اور گئیز بیلہ کے ان کو بھی اونکل دینا باقی ملتے ہم اپنے اگلی ویڈیو اگر آپ نے یہ ویڈیو آتا دیکھے تو ویڈیو تو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نوٹیفیکیشن بیل کو بھی اونکل دینا ملتا ہم اپس اگلی ویڈیو میں